ہلو فرنڈز السلام علیکم اور گوڈ مورننگ ٹوال آف یو تو یہ ورکیبلری بیولڈر سیریز کا چوتھا پارٹ ہے جس میں ہم ورکیبلریز کی میننگ کو جانتے ہیں ورڈز کی میننگ کو جانتے ہیں تو اس میں بھی ہم ایسے ورڈز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو میرے حساب سے آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے کچھ کچھ ورڈ ہمیں پتا ہوتا ہے سنا ہوتا ہے ہم نے لیکن ہم اس کو نہیں جانتے ہیں اس کی میننگ کو تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے پاپر پاپر کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے وہ پرسن ہوتا ہے جو کی بہت غریب ہوتا ہے اس کو ہم پاپر کہتے ہیں تو سکن ورڈ ہمارے پاس ہے پیڈیسٹریان 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 کا مطلب ہوتا ہے ون ہو واکس اون فوٹ وہ ہوتا ہے جو گاڑی کے بینہ گاڑی کے سہارے کے چلتا ہے فوٹ پہ چلتا ہے جو کی پیدل چلتا ہے اس کو ہم مولتا ہے پیڈیسٹریان اس کے بعد ہے پروٹیگونیسٹ پروٹیگونیسٹ مینز مین کاریکٹر ان ای ناول پلے موی ایٹسٹرا ایک موی میں فلم میں یا ناول میں سیریل میں جو ہوتا ہے نا مین کاریکٹر ہوتا ہے جس کے وجہ سے سیریل چلتا ہے لائک ہیرو ہوتا ہے اس میں مین کاریکٹر ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پروٹیگونیسٹ تو نیکسٹ وارڈ ہمارے پاس ہے دوستوں ریجی سائٹ تو یہ روڈ وارڈ ہے ریجی اور سائٹ تو آپ کو پتائے ہوگا روڈ وارڈ میں دو وارڈ سے مل کر بنتا ہے جو اس کے میننگ کو ہم اس کے میننگ کو ملا کر ہم وہ وارڈ بناتے ہیں تو ریجی کا مطلب ہوا کنگ راجہ اور سائٹ کا مطلب تو آپ کو پتہ یہ ہوگا سائٹ کا مطلب مارنا ہے مارنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب دونوں کو ملانے سے کیا ہوا ریجی سائٹ ایک راجہ کو ایک کنگ کو مارنے کا ایکشن کو ہم بولتے ہیں ریجی سائٹ اس وارڈ کو ریجی سائٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کسی بادشاہ کو مارنا آئی ہاپ آپ کو یہ کلیر ہوا ہوگا نیکسٹ وارڈ پہ چلتے ہیں ایمنیشیا ایمنیشیا کیا مطلب ہوتا ہے ایمنیشیا کا مطلب ہوتا ہے دوستوں پارشیل اور ٹوٹل لوز اوف میموری جس کا یاد آس چلا گیا ہو جس کو کچھ یاد نہیں ہوا ہو اس کو ہم بولتے ہیں ایمنیشیا زیادہ تر کیس میں یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کا کوئی ملپ سر پہ چوٹ لگ گیا ہو یا کسی ایکسیڈنٹ کے وجہ سے کچھ ہوا ہو اسی دوران ایمنیشیا کا شکار ہوتے ہیں جس میں اس کا یاد آس چلا جاتا ہے یا وہ کومہ میں بھی چلا جاتا ہے لیکن یہاں پہ لاؤس آف میموری کو ایمنیشیا بولتے ہیں تو آئی ہاپ دوستوں یہ تھی کچھ وارڈز جس نے آپ کو ہیلپ کی ہوگی کچھ وارڈ جاننے میں کچھ اس کا میننگ جاننے میں آپ کو ہیلپ کیا ہوگا تو آج کے لئے اتنا ہی تھا دوستوں تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے اپنے وکیبلری کو سٹرونگ کرنا ہے تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ اس کو ریوائز کرتے رہنا ہوگا اور کوئی اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے there is no another way to remember وکیبلری except you have to practice on ڈیلی بیسس اوکے سو میں دو بکس ریکمینڈ کرتا ہوں وکیبلری کے لئے آپ کو تو جو وکیبلری میں آپ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ کرے گا یہ دو بکس پہلا بکس ہے black book of english vocabulary اور second book ہے vote power made easy یہ دو بکس ہے یہ دو بکس اگر آپ خرید کے اس سے وکیبلری سپٹ لوگے تو آپ کا وکیبلری اتنا سٹرونگ ہوگا یہ دو بکس one of the best book مانا جاتا ہے وکیبلری کے لئے تو امید کرتے ہیں آپ ان دو بکس کو خرید ہوگے تو اتنا ساتھ ہے ویڈیو میں تو چلئے اسی پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں i hope ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے good bye ہے